تو ساجی دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں عام دور پر اہل علم یہ کہتے ہیں صوفیاء بھی یہ کہتے ہیں کہ قلبی سکون حاصل ہوتا ہے لیکن ہم نے کچھ علماء کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں یہ دنیا آزمائش ہے یہاں پر آپ کو جزا نہیں مل سکتی ہیں دپریشن نہیں آئے گا اٹینشن بھی آئے گی پانچ وقت کا نمازی اور زکاة دینے والا اچودی بھی ہوگی لکیتی بھی ہوگی تو یہ قانون ابتلا ہے یہ قانون عادل نہیں ہے اس وقت میں آپ رہنمائی فرمائے کہ پانچ وقت کی نماز پرنے سے سو فیصد سندق پر چلنے سے کیا ریلیکسیشن فیل ہوگا ہمیں یا وہ آخرت میں ملے گا دیکھیں یہ بڑا ستیہی جواب دیا جس کسی نے دیا قرآن مجید پر عبور رکھنے کا اور اس پر بہت کام کرنے کا دعویٰ رکھنے والے نے یہ کیسے کہہ دیا قرآن فیصلہ کرتا ہے کہ یاد رکھو کہ اللہ کا ذکر ہی دلوں کو اتمنان بخشتا ہے یعنی آپ قرآن مجید کو پڑھانے اور پڑھنے کا دعویٰ رکھتے ہیں اور آپ اس کے بالکل مقابل مقابل قرآن مجید کی آیات ہی سمجھ سکیں دیکھیں اس دنیا میں استراب آئے گا مگر استراب کے ساتھ یہ بشری تقاضی ہے اور عجیب بات ہے کہ آپ کے اندر کا روحانی جو قوت ہے وہ ایک سکون میں بھی ہوگی جب یقین کامل ہوگا وَهُمْ يُوْكِ نُون قرآن ایک آن کی بات کرتا ہے ایمان کے ساتھ اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے استاد کی لکھی ہوئی تفسیر کا جو سورہ بکرا ہے اس میں ایمان اور ایک آن کی ابتدا میں بحث ہوئی اس کو پڑھے نہ جا کر کے تو ایمان اور یہ جو سکون قلب آتا ہے تو آدمی گھبراتا ہے مثلا دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ آلیہ کو بدر کی رات دیکھیں بدر کی رات اب آئیے ادھر سے شبِ حجرت حجرت کی رات تو شبِ حجرت میں صدیق نبی سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول دشمن قریب ہے نبی کہہ رہے ہیں لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَانَا جب حُزن جاتا ہی نا تو نبی کہتے حُزن رہے گا ابو بکر ابو بکر حُزن رہے گا تو نبی نے جو سے کہا غم نہ کر تو غم کرنا کس بات پر تھا ابو بکر صدیق کا یعنی کون سا محرق تھا اندر سے اٹھا اور اس نے ابو بکر کو غم پر لگا دیا پریشان کر دیا کہ اچانک سے نبی کو کہنا پڑا عقیدے کو دہرانا پڑا اِنَّ اللَّهَ مَانَا اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ ہمارے ساتھ ہے کہنے کے بعد وہ حُزن جاتا رہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یا وہ حُزن رہا اگر تو جاتا رہا تو قول رسول حق میں ہے کہ حُزن غام اور خوف بشری تقاضوں کے ساتھ ساتھ نفس کے بھی پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور شیطان کے بھی بڑھائے ہوئے ہوتے ہیں وہ جو تذکیہ نفس بتاتے ہیں نبی کے آنے کا مقصد تو حُزن جب حد سے زیادہ بڑھ جائے خوف حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ شیطان اور نفس کی طرف سے ہے اس لئے کہا کہ رو کلب روئے آنکھ روئے آدمی بکھرے ٹوٹے منتشر ہو لیکن زبان سے یہ کہے اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الْاِلَحِ رَاجِو ابراہیم آنکھ روتی ہے دل محضون ہے مگر زبان یہ کہتی ہے کہ مو سے ادا کر وہ جو خدا کو راضی رکھے یہ رسول کا پیمانہ ہے تو یہاں یہ ایک رات آئی یہ ہے شبہ حجرت دل کو سکون ہوا اور دل کو سکون آتا ہے جس کے دل کو سکون نہیں آتا یا اس کے ایمان میں ایک مزوری ہے یا اس کے یقین میں ایک مزوری ہے تو اس کا علاج کرائے نا دل کا کام دھڑکنا ہے اگر کم دھڑکے تب بھی دوا کی ضرورت اگر زیادہ دھڑک جائے تب بھی دوا کی ضرورت بی پی شوٹ کر جائے تب بھی دوا کی ضرورت اور بی پی لو ہو جائے تب بھی دوا کی ضرورت تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ تذکیہ کرنے چلے ہیں مگر یہ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ سکون کی دولت ایک تپسیہ ایک ریاضت اور ایک بڑے مجاہدے کے بعد ہاتھ میں آتی بہت بڑے مجاہدے کے بعد ورنہ افرات افری پھیل جاتی ہے آپ دیکھیں کہ جب احد ہوا افرات افری پھیلی وانزل السکینہ سکون نازل ہوا کیا گیا سکینہ صحابہ رک گئے ہم نہ نازل کرتے تو تم کیا کرتے سنیں اب آئیے اب یہی رسول ہے اور یہی صدیق ہیں رسول شبہ بدر میں خداوندہ اگر زمین پر یہ تجھے ماننے والے مٹھی بار شہید ہو گئے یہ تو بتا پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا رہ کون جائے گا تو ایسے میں نبی کے کاندوں سے آپ کی چادم بار گری مگر وہ جو نبی کا رازدان اصلی تھا وہ صدیق پیچھے کھڑا ہے وہ رسول کو تھام لیتا ہے اللہ کے رسول اللہ کی مدد آگئی شبہ حجرت شبہ بدر کون کس کو حوصلے دے رہا ہے کون کس کو حوصلے لٹا رہا ہے یہ دیئے گئے حوصلے تھے جو لٹائے گئے ہیں کسی زمانے میں میں بھی فسل سکتا ہوں میں ہی بدل ہو کے مایوس ہو کے دین کا کام چھوڑ دوں مگر کوئی صدیق ہو ان میں سے جس کو آج میں حوصلے دے رہا ہوں وہ مجھے کل کو کھڑا کر دے